آج ہم پڑھیں گے انگلیش انسی آٹی کلاس نائن کا دوستہ چپٹر دہ ساؤنڈ آف میوزک یہ چپٹر دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے پہلا پارٹ ہے ایولین گلینی کے بارے میں اور دوستہ پارٹ استاد بسم اللہ خان کے بارے میں پہلا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسرے پارٹ کے لانگ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو پہلا پارٹ جو سات پیراغراف تھا اس کو ہم پڑھ چکے آج ہم آچوا پیراغراف شروع کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ایکسپرینیشن اور ڈیفیکل ورڈ میننگ بھی لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے سات پیراغراف میں کیا پڑھا ہم نے پڑھا بسم اللہ خان کے بارے میں کہ وہ کون تھے کہاں پیدا ہوئے تھے اور کیسے انہوں نے شہنائی بجانا شروع کیا اور شہنائی کیا ہے کیسے اس کا نام شہنائی پڑھا ان سب چیزوں کو ہم پہلے پارٹ میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک موجود ہے آپ وزٹ کیجئے اور کلک کیجئے اس لنک پر اور انجوائی کیجئے ویڈیو سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن یعنی آٹھوہ پیراغراف بسم اللہ خان was given many memorable performances both in India and abroad بسم اللہ خان نے بہت سے یادگار memorable performances یادگار performances دیئے ہیں ہندوستان میں اور باہر ملکوں میں his first trip abroad was to Afghanistan where king zahir shah was so taken in by the ministro that he gifted him priceless persian carpets and other savonaires ان کی پہلی trip abroad کی ویڈیش کی پہلی trip ان کی Afghanistan کی تھی جہاں king zahir shah ان سے بہت زیادہ آکرشت ہو گئے تھے اور پربھاوت ہو گئے تھے taken in by means attracted or charmed by بہت زیادہ پربھاوت ہو جانا یا بہت زیادہ آکرشت ہو جانا by the ministro ministro پہلے ہم بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ مہانائک ہوتا ہے that he gifted اس لیے انہوں نے ان کو گفٹ کیا کیا پرائیس لیس امول ایسی ایسی چیز گفٹ کیا جس کا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے بہت زیادہ کوئی قیمت اس کی نہیں دے سکتا وہ امول ہے پریشین کارپیڈ ان کو گفٹ کیا ان ادھر اور دوسری بھی سوینارک میند things given in memory of a place person or thing وہ چیز جو کسی جگہ یا لوگ یا کسی ایونٹ کی یادگار میں دی جاتی ہے اسے بولتے ہیں سوینار تو بہت سے دوسرے بھی انعامات اور دوسرے گفٹ ان کو دیئے تھے the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with بسم اللہ خانس music صرف افغانستان کے بادشاہ ہی تنہا نہیں تھے اکیلے نہیں تھے جو بسم اللہ خان کی music سے پربھاوت تھے film director وجہ بھٹ was the so impressed after hearing بسم اللہ play at the festival that he named a film after the instrument called گوج اٹھی شہنائی بلکہ film director وجہ بھٹ یہ بھی بہت زیادہ پربھاوت تھے impressed تھے کب impressed ہوئے تھے جب انہوں نے بسم اللہ کے play کو سنا تھا at a festival کسی تہوار میں that he named پھر انہوں نے اپنی ایک فلم کا نام دے دیا اسی اسٹرمنٹ کے نام پر اور وہ فلم کا نام کیا تھا گوج اٹھی شہنائی the film was a hit یہ فلم ہٹ رہی اور اس نے بہت سے record بھی توڑے اور اس میں ایک گانا لکھا تھا بسم اللہ خان نے composition means گانا song لکھا تھا اس کا نام کیا تھا وہ گانا دل کا کھیلاؤنا ہائے ٹوٹ گیا turned out to be nation wide chart buster اور یہ گانا nation wide chart buster بنا تھا chart buster means record breaker جس نے سارے record توڑ دیئے تھے اتنا زیادہ یہ گانا مشہور ہوا تھا اور famous ہوا تھا پورے ملک میں nation wide پورے ملک میں despite this huge success in the celluloid world اس بڑی کامیابی کے باوجود کتنی بڑی کامیابی کے باوجود اس میں celluloid world celluloid کہتے ہیں جن سے فلمیں بنائی جاتی تھی جن سے وہ فوٹوگرافی جن سے فلمیں بنائی جاتی تھی یعنی فلموں کی دنیا میں اتنی بڑی کامیابی کے باوجود بسم اللہ خان سونچر ان فلم موزک world limited or two limited two two بسم اللہ خان کی جو فلموں کی کہانی ہے اور فلموں کا جو سفر ہے میوزک فلم میں وہ صرف دو فلموں پر ہی سمت کر رہ گیا limit اس کی دو ہی فلم رہی وجہ بھٹس گونج اٹھی شہنائی ان وکرم شری نواز کنڑا وینچر سنادھی اپنہ پہلی فلم کیا تھی گو جوٹی شہنائی جو وجہ بھٹ کی تھی اور دوسری وکرم شری نواز کھناس وینچر کی جو جو سنادھی اپنہ کے نام سے ایک سیریل تھا اس میں انہوں نے ایک گانا لکھا تھا بس دو گانے میں دو فلموں میں انہوں نے کام کیا تھا وہ بہت زور دے کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں اس نقلی دنیا میں اور چکا چود کی دنیا میں بہت زیادہ نہیں رہ سکتا مجھے یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں آوارڈ اور پہچان جو ہیں وہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ آئے اور بہت جلدی جلدی آئے انہوں نے بہت سے آوارڈ حاصل کیے بسم اللہ خان بکیم دو فسٹ انڈین ٹو بی انوایٹڈ ٹو پرفارم ایڈ دا کرسٹیجیس لنگ کول سینٹر حال ان دی یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ بسم اللہ خان یہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں انوایٹ کیا گیا تھا بلایا گیا تھا پرفارم کرنے کے لیے پریسٹیجیس فیمس مشہور لنگ کول سینٹر حال میں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ہی آلسو ٹھک پار ان دی ورڈ ایکسپوزیشن ان مونٹریل اور انہوں نے حصہ لیا تھا ورڈ ایکسپوزیشن مونٹریل میں بھی ان دی کینیس آرٹ فیسٹیول ان انوساکہ ٹریڈ فیر اور کس میں کینیس یہ فرانس کا ایک شہر ہے وہاں آرٹ فیسٹیول ہوتا تھا لوگ اپنی اپنی کلا وہاں دکھلاتے تھے سارے آہ لائن کے لوگ فلموں کے لوگ بھی جاتے تھے جس کو جس لائن سے کلا ہوتی تھی وہ اس میں جاتا تھا دکھلانے کے لیے ان اوساکہ اسی پورٹ آف جیپین جیپین کا یہ سی پورٹ ہے جہاں ٹریڈ میرا لگتا تھا یعنی بڑے بڑے ادھوک پتی آتے تھے اور یہاں لوگوں کو ہائر کرتے تھے ہر طرح کے لوگ یہاں ہوتے تھے ان کو ہائر کرتے تھے اور پھر ان کو لے جاتے تھے اپنے حساب سے ان کو ان سے کام کر لیتے تھے اور کماتے تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا ویپار تھا بہت زیادہ جب یہ مشہور ہو گئے انٹرنیشنی طور پر یہ ہندوستان میں یہ مشہور ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہو گئے تہران کے ایک اٹرنیشنی طور پر یہ ان کے نام پر رکھ دیا گیا اور وہ اب اس کا نام کیا ہے تہر موسی کی استاد بسم اللہ خان یہ اس اٹرنیشنی کا نام ہے نیشنل اوارڈ like the padm shri the padm bhooshan and the padm vibhushan were comfort on him جو ہندوستانی نیشنل اوارڈ تھے جسے padm shri padm bhooshan اور padm vibhushan were conform conform means to be rewarded یہ ان سب سے ان کو سممانت کیا گیا سممانت کیا گیا جب یہ بھارت راتن ان کو ملا تو کیا ہوا with the coveted coveted میں کہتے ہیں ایسی چیز ایسی خوشی جو بہت زیادہ ہوتی ہے جس کا سب کو من ہوتا ہے جب اس خوشی والا یہ آوارڈ ان کو ملا اور کہاں ملا تھا resting on his chest ان کے سینے پر لگایا گیا تھا ان کے سینے پر چپکایا گیا تھا آپ جانتے ہیں کہ میٹل ہوتا جو لگایا جاتا ہے تو جب ان کو ملا and his eyes ان کی آنکھیں چمک رہی تھی بہت ہی حیرت انگیز خوشی سے بہت عجیب و غریب خوشی سے اور انہوں نے کیا کہا تھا all i would like to say is جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو music سکھلائیے this is ہندوستان reaches tradition یہ ہندوستان کا انڈیا کا سب سے زیادہ دھنی tradition ہے culture ہے سب سے دھنی پرمپرا ہے even the west یہاں تک کہ west کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی music سیکھنے کے لیے ہمارے یہاں آ رہے ہیں in spite of having traveled all over the world پوری دنیا میں سفر کر لینے کے باوجود خان صاحب as he fondly called انہیں لوگ خان صاحب خان صاحب کہتے تھے is exceedingly font of بنارس and dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world پوری دنیا کا سفر کر لینے کے باوت خان صاحب جنہیں پیار سے کہا جاتا تھا یعنی خان صاحب لوگ کہتے تھے یہ بہت زیادہ exceedingly means بہت زیادہ فون دلدادہ تھے بنارس کے اور دمراہ کے بنارس اور دمراہ انہیں بہت زیادہ پسند تھے and they remain for him اور وہ وہی رہتے تھے the most wonderful towns of the world اور یہ دونوں ان کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ wonderful اور خوبصورت تاؤن تھے جو چاہتا ہے کہ ان کو وہ ہیڈ کریں اس کے پرسپل نہیں and the students اور students نے promise بھی کیا کہ وہ وہاں بنارس کا ماحول کرے گا ماحول بنارس جیسا ماحول بنائے گا by replicating replicating means ویسا ہی جیسا کہ بنارس کے temples ہیں بنارس کے temple جیسی وہاں بھی temple بنوائے گا but خان صاحب asked him if he would be able to transport river گنگا as well لیکن خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا تم وہاں river گنگا کو گنگا ندی کو بھی transport کر دوگے وہاں لے جا ہوگے مندر تو بنوائے سکوگے لیکن گنگا کہاں سے لاؤگے later he is remembered to have said بعد میں انہوں نے بتلایا that is why whenever i'm in foreign country وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں foreign country میں رہتا ہوں i keep earning to see hindustan تو میں انڈیا دیکھنا چاہتا ہوں میں انڈیا کے لیے تڑپ لیکن جب میں ممبئی میں ہوتا ہوں تو میں صرف اور صرف بنارس کے بارے میں سوچتا ہوں اور ہولی گنگا کے بارے میں سوچتا ہوں لیکن جب میں بنارس پہنچ جاتا ہوں بنارس آ جاتا ہوں تو میں دمراو کے مت کو بہت زیادہ miss کرتا ہوں مت یہ سادھو سنتوں کہتے ہیں اسے مت کہتے ہیں تو یہ محبت اور پیار اور لگا ان کا بنارس سے تھا استاد بسم اللہ خان کی زندگی یہ ستیک مثال ہے ہندوستان کے کلچر کی اور ہندوستان کے ریتی رواز کی ون that effortlessly accept that a devote muslim like him can every naturally play the shahnai every morning at the kashi vishonat temple اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی محنت کے ہر کوئی اس کو accept کر سکتا ہے کہ ایک سچا مسلمان devote means believing strongly in religion and obeying its laws and following its practice جو بہت مذہب پر اپنے بہت پکا ایمان رکھتا ہو عقیدہ رکھتا ہو اور وہ اس مذہب کے laws کو فالو بھی کرتا ہو تو ایسا مسلمان like him ان کے جیسا can vary naturally یہ naturally فطری ہے کہ وہ شہنائی بجا سکتا ہے ہر صبح کو کاشی وشناج temple میں جا کر ایک chapter تو complete ہوا لیکن یہاں بریکٹ میں ایک بات اور لکھی ہو ہی آئیے سکس ایج آف نائن ٹی آف اپ پرو لان ایلنیس ایک لمبی بیماری کے بعد نوے سال کی عمر میں اکیس اگز دو ہزار چھ کو اسطاد بسم اللہ خان کا نیدن ہو گیا ای ووز گیون ای سٹیٹ فنرل این گورنمنٹ آف انڈیا ڈکلیر ون دی آف نیشنل موننگ وہ انہیں اسٹیٹ فنرل دیا گیا ان کا جنازہ اسٹیٹ پلیول پر ہوا یعنی ہندوستان کے جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں یا پدھا منتری اور یہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے نیتہ ہوتے ان کو جس طرح سے ان کو فنرل دیا جاتا ہے ان کو آخری ودائی دی جاتی ہے اسی طریقے سے استاد بسم اللہ خان کو بھی آخری ودائی دی گئی اور ہندوستان کی گورمنٹ نے ایک دن کے لیے نیشنل مورننگ کے دور پر ڈیکلیئر کر دیا کہ ایک دن سارے لوگ مون کریں گے اور اپنا دکھ ہوا کریں گے استاد بسم اللہ خان کے بارے میں ایک بات یہاں بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے اسے کیا آپ اور آپ کی فیملی نے پاکستان جانے کے بارے میں سوچا بسم اللہ خان کیا کہتے ہیں گوڈ فابید می گوڈ ایسا نہ کرے خدا ایسا نہ کرے آئی می لیوز بنارس بنارس کا چھوڑنا بلا بنارس چھوڑ سکتا ہوں نیور ای وین ٹو پاکستان وہ بطلاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پاکستان گیا تھا میں پاکستان میں پاکستان میں ہوں میں تقریبا مہا بس ایک ہی گھنڈہ رہا میں پاکستانیز سلام علیکم پاکستانیز میں پاکستانیوں کو نمسکار کہا اور ہندوستانیوں کو سلام علیکم کہا آئی ہیڈ ٹرنیشنل کے لیے بھی ہوتنے ہی ہی ہوتنے ہی ہو سکے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ٹل دن ٹھیک کر گا ہمی ڹیو ٹھیک پاکستانیز ڹیو ٹھیک ہم ڹیو ڹیو لی ٹھیک 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 موسیقی